گھبرا کر مولا فرما رہے ہیں نیجل بلاغا میں امیر المومنین فرما رہے ہیں گھبرا کر یا آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا آگے بڑھ جائے گا کا مطلب پیچھے رہ جائے گا کا مطلب آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا پیچھے رہ جائے گا یعنی میری فضیلت کا انکار کر دیں جو پڑھا جا رہا ہے غلط مقصر ہو جائے گا میں آیا پھر گھبر آکے آگے بڑھ جائے گا آگے بڑھ جائے گا کہا اچھوں پھر یہ ہی اللہ ہے فرمایا پیچھے رہ گیا تو برباد ہو جائے گا آگے بڑھ گیا وہ برداشت کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے ولایت علی کا راز ہے قرآن مجید سے آپ کے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی ہے میں نے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تمہارے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں کے ساتھ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے وہ غفور بھی ہے رہیم اللہ بدل دے گا گناہوں کی جگہ نیکیاں رکھ دے گا یعنی گناہ لکھے ہوئے ہوں گے تو گناہ مٹائے گا نہیں یہ اور بات ہے سب کو اس بات کی امید ہے اور رہنی بچائے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اللہ ہمارے گناہ مٹا دے گا بے شک یہاں یہ گفتگو نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہ اگر گفتگو ہوتی تو تاجب نہیں ہے رحیم ہے کریم ہے ہر بندے کو چاہیے امید رکھے کہ وہ گناہ معاف کر دے گا تاجب نہیں بحث یہ ہے کہ ارشاد یہ ہو رہا ہے اور یہ روایت نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ گناہ معاف کرے گا نہیں اللہ گناہ مٹا کر ان گناہوں کی جگہ نیکیاں رکھے گا دیکھا آپ نے زمین میں مثال کے طور پر آپ نے اسکول میں کوئی اپنے پڑھنے زمانے طالب علمی کوئی مسٹیک کی آپ کو پنش کر دیا گیا سزا مل گئی اب آپ نے معافی مانگی یہ کیا آپ سے فارشیں لگائیں تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے صاحب لیجے میں آپ کو معاف کرتا ہوں کل سے اسکول میں آ جائے گا بات فمن میں آ گئے کہ صاحب معاف کر دیا گیا کل سے ہم پھر پڑھ لیں گے نکال دیا تھا ہمیں فلا شرارت کی تھی ہم نے ٹھیک ہے نہیں اگر ٹیچر آپ سے یہ کہا اچھا تم نے یہ غلطی کی تھی یہ نقشان کیا تھا یہ بتتمیزی کی تھی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہاری تم نے یہ غلطی کی تھی تو لو یہ پانچ ہزار میری طرف سے انعام بھی رکھ لو بتائیے نہ آپ کو یقین آیا نہ مجھے یقین آیا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا بھئی معاف کر دینا تو ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑی ہے کہ غلطی کی تو اس پر انعام آپ نے اپنے آفیس کا کوئی نقصان کر دیا کوئی کیش میں ادھر ادھر خرد بھرد کر دیا کوئی آپ سے غلطی ہو گئی آپ کو دفتر سے نکال دیا گیا آپ نے سفارشیں لگائیں معافی مانگی انہوں نے کہا چلو صاحب ٹھیک ہے کل سے دفتر آ جانا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو معاف کر دیا اتنی سفارشیں لگائیں بندتیں کی یہ کیا وہ کیا معاف کر دیا ٹھیک ہے کل سے دفتر لیکن یہ کہاں سے بات ہوگی کہ وہ کہ اچھا تم نے یہ دفتر کا نقصان کیا تھا تو لوگ ٹوئٹا کرولا کی چابی لے لو کر سے ٹوئٹا نہیں ٹوئٹا کرولا میں آنا یہ چابی تمہیں انام تو آپ بھی بھی ہوش ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوا میرے سارے نہ ہو کہیں ایسا ممکن نہیں ہے معاف کر دینا ٹھیک ہے اس میں تاجم نہیں اس کی بارگاہ ہے بے شک معاف کرے گا معاف کرنے والا ہے سب کو یقین ہے امید ہے ہونا چاہے یہاں گفتگو معاف کرنے کی نہیں ہے حضور علی گرمی بہت ہے آپ کے عجر کو اللہ دھورہ کرے یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا سورہ فرقان ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے یُبدلُ اللہُ سیاتیہُمُ الْحَسْنَات معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوں گا بڑی مشکل بات بڑی مشکل بات گناہ کی جگہ گناہ معاف ہو جاتا ٹھیک تھا اللہ نے گناہ معاف نہیں سنیے گا حضور علی یہ نہیں ہے ارشاد بسم اللہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کی جگہ تھوڑا سا آگیا جی تھوڑا گناہوں کی جگہ میں تمہارے لئے نیکیاں لکھوں گا وہ تنگو لیکیاں لکھوں گا یعنی گناہ کی جگہ نیکی لکھے گا کوئی بتائے گا جنابِ علی کوئی ہے جن کو لئے قرآن کافی ہے بڑے دعوے دار کوئی بتائے گا کوئی ہے جو بتائے ہمیں کہ قرآن کافی ہے تو بتائیے یہاں کیا مراد ہے عجیب و غریب آیت ہے جناب میرے خالے میں اپنے کوشش کی ہے کہ میں اپنے انتہائی واجب الہترام محترم سننے والوں کو واضح کر سکوں کہ آیت کیا ہے مزاج دیکھئے آیت کیا ہے آیت کے تیور دیکھئے کیا ہے یہ بدل اللہ بدل دے گا اللہ یہ بدل اللہ ہو یہی سے آئے شروع ہے اللہ بدل دے گا قیامت کے کس کو سیاتیم برائیوں کو گناہوں کو اللہ بدل دے گا حسنات نیکیوں کے ساتھ یعنی جہاں برائی لکھی ہوگی مٹا کے وہاں نیکی لکھے گا اللہ مان اللہ مان حضور پہاڑ جیسی وضنی آیت ہے کیا بہج کریں اس پر کوئی نہیں بتا سکا کوئی بتا ہی نہیں سکتا بتائے گا وہ جو رسول کی زبان چوش کے جوان بوا حضور علی یا وہ بتائے توجہاتے یا جب بھی دنیا قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یا علی یاد آیا یا علی کے بیٹے یاد آیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے ارشاد فرماتے ہیں پوچھا مولا یہ آیت ہے اللہ نیکیوں سے بدلے گا گناہ گناہ ہٹا دے گا اور نیکیاں لکھ دے گا مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن چلو گناہ ماف کر دے وہ اور ہے لیکن اللہ گناہوں کی جگہ نیکیاں مولا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معصوم نے فرمایا میرے جد علی کی ولایت کا راز ہے مولا ارشاد فرمائے کہا پہاڑ اٹھا کر کندے پہ رکھ لینا آسان ہے میرے جد علی کی ولایت کو دل پہ برداشت کرنا مشکل ہے یہی راز آپ کی سماعتوں کے لئے ہدیہ کر رہا اور دیکھئے گا کہ معصوم نے فرمایا پہاڑ آسان ہے معصوم برا کہ کوئی ہے کہ میں نے پہاڑ اٹھا کر کندے پہ رکھا ممکن ہے ہو جائے لیکن اگر کوئی ولایت علی کے لئے کہے برداشت کر لیا ممکن ہی نہیں انسان کے دل میں طاقت ہی نہیں یا ملک مقرب برداشت کرے گا عام فرشتہ نہیں ہر فرشتہ نہیں ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ مومن اللہ نے جس کی پیدائش سے پہلے اس کے دل کا امتحان لے لیا پہلے ہی امتحان لے لیا امتحان میں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے عجر کو دورہ کرے گرمی بہت ہے اہم راج پڑھ رہا ہوں لہذا بہت توجہ چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ گرمی یقیناً کئی بار آسمان نے آپ کو آزمایا ہمیشہ ناکام ہوا ہے خسین والے جیت کر ہی رہے جیت کر ہی رہے ہیں حضور علی کئی تصور ہے چہروں پر یہ دیکھئے چہرے دیکھئے ایک دو چہرے پر تھوڑی سی ہے حیرانی ہے وہ صرف میرے مضمون کی حیرانی ہے گرمی کی پریشانی نہیں ہے گرمی سے کوئی پریشانی نہیں گرمی سے پریشانی ہوتی تو گھر سے نکلتا کون خدا کی قسم کائنات حیران ہے اتنی طاقت کائنات میں زور لگا لیا دنیا نے اپنے اپنے لوگوں کے اس میں یہ خوبی اس میں یہ خوبی اس میں یہ فضیلت اس میں یہ فضیلت اس میں یہ نہ جانے کہاں سے کھینچ کھینچ کے رکھی ہے لیکن پریکٹیکلی طور پر آ کر دکھاؤ کائنات میں سوائے علی کے ذکر کے کسی کے ذکر میں طاقت نہیں جو گرمی میں گھر سے نکال کر ماشاءاللہ اللہ آپ کو جدائے اللہ آپ کو جدائے جدائے مولا حطا فرمائے یو بدل اللہوں سے اللہ بدل دے گا متوجہ ہیں میرے موطنم سامنے سن رہے ہیں اللہ بدل دے گا سیاتی گناہوں کو بدل دے مولا کیا ارشاد فرمایا سنو جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے عالم یہ ہوگا پیاس سے زبان جانوروں کی طرح مو سے باہر نکل آنکھیں اُبل کے باہر آگئے چہرے زرد اللہ آپ کو سہد دے چودی مولنز صاحب چہرے زرد ہو گئے ہوں پاؤں میں چھالے میدان محشر گرمی سوا نیزے پر آفتاب ایسے عالم میں فرشتے حساب لے رہے ہوں گے سب لگے ہوئے لائن میں فرشتے حساب لے رہے کھڑا نہیں ہوا جاتا تشنگی ہے جہکتا ہوا جہنم سامنے ہے ایسے عالم میں مخلوق معصوم فرمار مخلوق خدا جمع ہے حساب ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے کھڑے ہونا مشکل ہے پیاسے خلق سوک کر کانٹا ہو گیا ہے میدان محشر کی گرمی ہے ایسے عالم میں اہل محشر دیکھیں گے ایک گروہ داخل ہوا ہے ایک گروہ داخل ہوا ہے وہ جیسے گروہ داخل ہوگا تو یقا یک ملائکہ کہیں گے آؤ آؤ حساب دینا ہے ادھر لگو لائن میں کہ یقا یک پردے امام کی زبان ہے یقا یک پردے میں سے پہاڑ سے وزنی راز ہے جو بیان کر رہا ہے پردے میں سے آواز قدرت آئے گی نہیں ملائکہ یہ جو گروہ آیا ہے تم ان کا حساب نہیں لوگے انہیں میرے پاس پردے میں بھیجو پردے میں سورہ فرقان سورہ فرقان کے انہیں میرے پاس پردے میں وہ اندر پردے میں چلے جائیں گے اندر درخت ہوں گے تھنڈی چھاؤں ہوگی دبیجے کالینے ریش میں پچھے ہوئے ہوں گے دودھ شہد تھنڈے پانی ان کے سامنے ہوں گے پھل ہوں گے جنت کی غزائیں ہوں گی آرام سے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے ان کی خدمتیں ہو رہی ہوں گی غور و غلمان خدمتیں کر رہوں گے اہلِ محشر جھاگ جھاگ کے پردے میں سے یہ کون لوگ ہیں ہم پیاس سے یہاں مر رہے ہیں محشر کی گرمی صورت وہ آرام سے بیٹھے ہیں اللہ اندر بلا کر کہے گا آگے تم مجھے تمہارا ہی انتظار تھا سن رہے ہیں جاہاں ذرا توجہ رکھیں گے حضور آگے تم سنیے گا حضور یعالی میں اپنے پہلے محترم سامنے سے آخری عزت والے سامنے تک توجہ جاہاں آگے مجھے تمہارا آو لاؤ فائل دکھا اچھا یہ ہے نام آئے ہمار اب اللہ کہہ رہا یہ ہے نام اللہ فرشتہ ان کا حساب لے رہے ہیں وہ باہر ہیں اندر پردے میں اللہ حساب لے رہا یہ اچھا یہ گناہ بھی کر کے آئے ہو اچھا یہ بھی گناہ کیا لاؤ یہ تمہارا گناہ مٹا دیتا ہوں اس گناہ کی جگہ پر میں اپنی طرف سے یہ نیکی لگا دیتا ہوں اچھا یہ گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی ہٹا تاجب نہ کی جگہ یہ گناہ بھی کیا میں گناہ مٹاتا ہوں گناہ کی جگہ یہ نیکی لگاتا ہوں یہ گناہ بھی کیا کرتے کرتے اللہ سارے گناہ مٹا کر گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا کہے گا اب جاؤ اب جب وہ گروہ بہار آئے گا نام آمال ہاتھ میں ملائقہ دیکھیں گے یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی یہ بھی خیر گناہ کا شائبہ نہیں پورے دفتر میں عامال کے نیکیاں ہی نیکی اہلِ محشر حیران ہوگے پرشتے حیران ہوگے آواز دیں گے عزتوں والے رب تیری عزت پہ قربان جائیں تبا جو ہاتھ رکھیے گا تیری عزت پہ قربان جائیں پالنے والے کون لوگ ہیں نہ لائن میں لگے نہ دھوپ میں کڑے ہوئے نہ پیاسے رہے چھاؤں میں لے کر تُو نے حساب کیا اپنی جگہ پھر ساری برائیاں گناہ ہٹا کر نیکیاں لکھے سیدھے جنت میں جا رہے وجہ کیا آواز قدرت آئی پریشان حیران نہ ہو اہلِ میشار یہ وہ گروہ ہیں جو دنیا میں مرتے مر گئے مگر در سے ولاہتِ علی کو علیہ دار بس پہنچ گیا میرا پیغام علامہ عبد الرحمن بن عبدالسلام عجیب بات لکھ رہے ہیں جو اس شدت کی گرمی میں آپ کی خدمتوں میں پیش کر رہا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے ولایتِ علی کا اور یہ معاملہ کیا ہے ولایتِ علی کو قبول کرنے کا اور انکار کر دینے کا یعنی آپ کچھ کرتے رہے ہیں جس نے انکار کرنا ہے اس نے انکار کرنا ہے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں بٹا نا ویڈیو نے وہ ادھر بن رہی ہے یہاں سے لینے اس نے انکار کرنا ہے وہ انکار سبب کیا ہے وجہ کیا ہے اہلِ سنت والجماعت کے خطیب بھی ہیں وائز بھی ہیں حافظ بھی ہیں اپنی عظیم الشان مارکت الارا کتاب نزت المجالس میں لکھ رہے ہیں دو جلدوں میں اردو ترجمہ مارکٹ میں موجود ہے نزت المجالس میں دوسری جلد سے پڑھ رہا کہتے ہیں جس ٹیم اس کا راج کھلا جنگِ خیبر میں کہتے ہیں جس ٹیم مولا کائنات نے مرحب کو قتل کیا اور مرحب کو قتل کر کے امیر البومنین واپس پلتے تو علی اس طرح آ رہے تھے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا دوسرے ہاتھ میں خونہ شام ذلفقار تھی اور علی اس طرح جھوم جھوم کے چل رہے تھے جیسے برستے ہوئے بادلوں میں شیر جھوم جھوم کے چلتا کسی نے یہ کہا تھا ایسے موقع پر یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہے نا کہ اکڑ کے نہ چلیں اکڑ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ نے منع نہیں کیا ایسے اکڑ کے نہ چلیں یا رسول اللہ دیکھیں علی کو دیکھیں آج اکڑ کے چل رہے ہیں کمپلینڈ کی کیسا موقع نکالا ہے کیسا موقع نکالا ہے یا رسول اللہ آپ نے منع کیا ایک مرتبہ نبی نے اسے دیکھا آئے 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 کس طرح دیکھا ہو نبی نے اس کو جس نے کہا تھا اسے نبی نے دیکھا میں نے تاریخ میں تو بڑا نہیں لیکن بہرحال دل بہت کچھ کہتا ہے کہ اندر نظر نبی نے نہ جانے اسے کیا کچھ کہا ہوگا وہ آپ سے بہتر کون ہے سمجھنے والا آپ سے بہتر کون ہے سمجھنے والا یا نبی اللہ آپ نے منع نہیں کیا علی آ رہے ہیں ایسا کہا سنو آج علی نے توحید کو بچا لیا آج علی جس طرح چلے گا علی کی چال اللہ کو پسند آ جائے نوزت الاسلام نوزت المجالش علام عبد الرحمن بن عبدالاسلام تحریر فرماتے ہیں جس طائم علی پلٹے اس طرح آ رہی تھی علی کہ زلفقار خون ہاتھ میں مرحب کس ہے سات ہجری خیبر کا میدان حوالہ محفوظ رکھئے اہل سنت والجماعت کے عالم لکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ رسول نے دیکھ کر سارے صحابہ سے کہا میرے صحابہ میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ سب جماع کہا دیکھو وہ میرا بھائی علی آ رہا ہے سنو میں نبی کہہ رہا ہوں تمہاری شادیاں ہوں تمہارے بچے پیدا ہوں تو اپنے بچوں کی تربیت میری جان علی کی ولایت پر کرنا میرے بھائی علی کی ولایت پر کرنا اپنے بچوں کی تربیت علامہ عبد الرحمن بن عبدالاسلام تحریر فرماتے ہیں ساتھ ہجری کے بعد صحابہ کا طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اور اس راہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی کو آنا ہوتا تھا بچوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے توجہ ہاتھ رکھئے گا رسول نے کہا اپنے بچوں کی تربیت میرے بھائی علی کی ولایت پر کرنا علی کی ولایت پر کرنا اور اگر علی کی ولایت راشخ نہ ہو توجہ ہاتھ رکھئے گا تو بڑا مسئلہ ہے اور جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہی مولا علی آتے تو باپ بچے کو دیکھ کر اے بیٹا 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 دیکھو تو صحیح وہ کون آ رہا ہے بیٹا دیکھنا بچہ کہتا بابا وہ خسنین کا بابا آ رہا ہے رسول کی جان آ رہی ہے رسول اللہ کا بھائی آ رہا ہے ہمارا آقا آ رہا ہے ہمارا مولا آ رہا ہے آ رہا ہے تو باپ بیٹے کو ادھر چومتا گود میں لے کے بازار میں لے آتا لو میرے بیٹے کو کھجوریں دو مٹھائیاں دو کپڑے دو کھلونے دو جو مانگتا ہے لے کر بچے کو چومتا ہوا سامان لے کر چیزیں لے کر گھر میں لے آتا لا کر مسکر آتا ہوا بیوی سے کہتا کیا بات ہے بتا تجھے نئی اونٹنی لے کر دے دوں تجھے بکریاں خرید کر دے دوں اور بھیڑے لے کر دے دوں تجھے سونے کے زیور بنا کر دے دوں تجھے نئی حویلی بنا کر دے دوں نئے ریشمی کپڑے بنا کر دے دوں حیران ہو کر بیوی کہتی ارے دس سال سے تیرے گھر میں ہوں کبھی مجھے لوہے کا چھلہ بنا کر نہیں دیا آج مجھے عبدالرحیمان بینے آج مجھے سونے کے زیور بنا کر دے رہا ہوں تجھے پتا ہے کائنات میں تیرے جیسی پاکیزہ عورت نہیں تیرے بیٹے نے علی کو پہچان لیا نگر نگر کلی 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 ایمان نارو نارو عبدالرحیمان عبدالرحیمان پوری روایت پڑھوں نودت المجالش کی پوری روایت پڑھوں وہ تحریر فرماتے اور اگر باپ بچے کو لے کر کھڑا ہوتے اور ادھر سے مولا آتے اور باپ کہتا بیٹا 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 یہ کون آ رہا ہے تو بیٹا کہتا بابا مجھے کیا بتا کون آ رہا ہے تو باپ بیٹے کو ادھر تھپڑ ادھر تھپڑ مار مارتا مارتا گھر لاکے اٹھا کے بی بی کے پر پھینک کر کہتا اس کو اٹھا تین تلاکے ہیں تیرے بیٹے نے علی کو نہیں پہچانا تیرے جیسی گندی عورت کوئی گھر میں رکھ لے آپ خوش نصیب ہیں آپ خوش نصیب ہیں نا جانے کتنی بلائیں ہیں جو یہاں بیٹھ کر آپ سے دور ہو جاتی ہیں یاد رکھیے میرے مہترم سامن نا جانے کتنی بلائیں ہیں جو انسان انسانوں کا تاقب کر رہی ہیں دنیا ہے ان سے متاثر جب آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہر فکر سے آزاد ہو گئے کسی کے پاس ایسا کوئی ایک لمحہ ہے جب وہ ہر فکر سے آزاد ہو جائے سوچئے اس نئی فکر کو سوچئے ہے جب کوئی میں ہر فکر سے آزاد آپ رات سے بیٹھے ہیں کل دن سے بیٹھے ہیں کتنے خوش نصیب دن گزر رہے ہیں کتنے خوش نصیب رات گزر رہی ہیں ہر فکر سے آزاد ہر پریشانی سے آزاد اور سب سے بڑی بات ہے جو بیٹیاں لے آئے ہیں جو بچیاں لے آئے ہیں سمجھ رہے ہیں آرہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں زمانے میں شیطان گھر گھر میں داخل ہے ہر جیب میں شیطان ہے ہر گھر میں شیطان ہے سمجھے ورغلا رہا ہے پاکیزگی سے ہٹا رہا ہے پروردگار تیرا احسان ہے تو نے ہم فقیروں کے لیے اس زمین پر خسین کی مجلس کو رکھ دیا ہے میری بچیاں آئی ہیں میری بیٹیاں آئی ہیں میری بہنیں آئی ہیں میری ماں آئی ہیں جب تک یہاں پر ہیں انشاءاللہ ہر جگہ آئیں میں سے بات کہہ رہا ہوں پاکیزگی پاکیزگی شرافت شرافت روح میں سرائیت کر رہی ہیں خون میں سرائیت کر رہی ہیں جب بھی بچنا چاہیں یاد رکھیے گا بلاؤں سے دو جگہ ہیں جو آپ کے معصوم نے عطا کی ایک حسین کی مجلس ہے یہاں آ کر بیٹھ جائے ہر چڑیل باہر رہ جائے ہر وبا باہر رہ جائے ہر مصیبت باہر رہ جائے اور ایک مسلح یا مجلس میں آ کر بیٹھ جائے یا مسلح پر بیٹھ جائے یہ مولا انری ہیں یہ آئیمہ نے آپ کو دیئے ہیں یہ توفے ہیں بس پھر آپ خوش نصیب یاد رکھیے گا ایک جملہ کہتا ہوں جتنی دیر آپ مسلح پر بیٹھیں جتنی دیر آپ ذکر حسین میں بیٹھیں اسے کہیے سونا ہے سمجھ رہے ہیں میں چونکہ آپ شدید گرمی پر بیٹھیں اس لئے میں نے چاہا کہ آج آپ کو ایک تبرک پیش کر کے جاؤں ایک شوق رکھتے ہیں ایک تبرک پیش کروں مولا کی طرف سے ایک توفہ پیش کروں غربت ہے افلاس ہے مصیبت ہے پریشانی ہے سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے دشمنی ہے بغض ہے حسد ہے اناد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے برکت نہیں ہے کماتے ہیں مگر کوئی خاص نہیں آج ان سب کا ایک حل آپ کو پیش کر رہا آج ایک حل پیش کر رہا گھبرائے تو نہیں بیٹھیں یہ توفہ ہے میری طرف یہ تبرک ہے اس مجلس یاد رکھیے گا جتنی دیر آپ مسلح پر بیٹھیں پندرہ منٹ بیٹھیں گھنٹا بیٹھیں دو گھنٹا بیٹھیں جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھیں گھنٹا بیٹھیں دس گھنٹا جو ٹائم آپ مجلس میں اور مسلح پر بیٹھیں وہ اسے کاؤنٹ کر لیں وہ ہے سونا اور اس کے علاوہ جتنا ٹائم گزرائے وہ ہے مٹی کوئی حیرہ زادہ تو نہیں بیٹھا وہاں میرا تو جی وہ ہے مٹی آپ مسلح پر ٹائم گزاریں نماز پڑھنے میں کہ نماز پڑھنی جلدی پڑھنے مولا کاعنات فرماتے ہیں جو نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہے اللہ اس کا رزق ختم کر دیتا ہے یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا اثر کے بعد مولا فرماتے ہیں اگر کوئی اثر کے بعد گھر میں جھاڑو دے اللہ اس کا رزق ختم کر دیتا ہے مولا کائنات فرما رہا ناخون دانتوں سے کٹے اللہ اس کے رزق کو ختم کر دیتا پانی کھڑے ہو کر پیئے اللہ اس کے رزق کو ختم کر دیتا توجہ ہے بس انشاءاللہ بس تخریط تمام دو تین مئن توجہ ہے حضور علیہ السلام کھانا پکاتے ہوئے اگر کوئی بی بی قرآن کی چھوٹی سی ایک آیت پڑھ لے کبھی گھر میں ہزار آدمی روٹی کھائیں گے رسک کم نہیں ہوگا چھوٹی سی سورہ سورہ قریش لی ایلا فی قریش ایلا فی ہم یہ چھوٹی سی سورہ ہے موجزے ہیں اس سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کے کھانا پکا ہے جو بیمار بھی کھائے گا تو صحت مند ہو جائے عادت ڈالیں عادت نہیں ہے تو عادت ڈالیں اور پھر دل میں نہیں پڑھیں اونچی آواز میں پڑھیں اونچی آواز میں پڑھیں آپ کا شہر حیران ہو جائے گا گھر والے حیران ہو جائیں کھانے کا ذائقہ بدل جائے گا نور پیدا ہو جائے یہ عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے آئیے میں جلدی کروں پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں اور وہ توفہ جس کا وعدہ کیا وہ آپ کو پیش اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بن جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربوں پتی کھربوں پتی بن جائیں سادے کسی کے محتاج نہ رہیں تو آج میں ایک عمل معصوم کی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے جنابِ حالی ابھی نہ کیجے گا ابھی وہ عمل نہیں کیجے گا کمردر اقرب لگ رہا ہے آج لگا ہوا ہے میں بتاتا ہوں کب سے شروع کریں یہ عمل کیا ہے یہ بتائیے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے بڑی حکومت کس کو عطا کی آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت اچھی بات بتائی آپ نے روحانی طور پر بے شک رسول اور آئمہ کی حکومت صبح قیامت تک اس سے بڑی کوئی حکمرانی نہیں مگر روحانی طور پر میں دنیاوی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں جداک اللہ جداک اللہ جداک اللہ مالک آپ کو زندگیاں دے حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام اللہ کے نبی ایسی حکومت دی پھر نہیں نظر آئے کسی کو نہیں ملی خود مولا کائنات نے دعا مشرول میں کہا ہے پالنے والے تو نے سلمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی کسی کو نہیں دی خود مولا کائنات نے دلیل دی دعا مشرول گھبرائے تو نہیں نا بیٹھے ایسی حکومت دی کسی بھئی سوچئے تو سئی شرند بھی ان کے حکمرانی کے تابے درندے بھی تابے چونٹیاں بھی تابے پرندے بھی تابے جنات بھی ان کے تابے بھوت افرید چڑے لیں پریاں سب ان کے تابے کیسی حکومت اور طور ہواوں پر بھی ان کا راج آئیے وہ راج کیا ہے جس پہ آپ قرآن میں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے سلمان علیہ السلام جو تُو نے کسی کو نہ دی ہو سنیے گا راج پڑھنے لگا انہ کا انت الوحاب کیونکہ تُو وحاب ہے یہ اللہ کا جو اسم ہے وحاب اس وحاب کے اندر راز ہے فقیر پڑے گا دولت مند ہو جائے گا یعنی غربت اس دن گھر سے ختم ہو جائے گی جس دن گھر میں اس اسم کا ورد کر لیا جائے گا دلیل ہے مولا کائنات نے ذمہ داری لی کیسے پڑھیں گے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہو یقین جانیے گا یہ عمل کیسے کریں گے آپ اس کی کئی طریقے ہیں آسان طریقہ بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد جب سجدہ شکر کرے معصوم نے بیان کیا تو سجدہ شکر میں چودہ مرتبہ پڑھیں یا وحابو یا وحابو یا وحاب چودہ مرتبہ چونکہ اس وحاب کے عدد چودہ ہیں مجھے ایسی حکومت دے تو نے کسی کو نہ دیو تو وحاب ہے وحاب کے عدد چودہ ہیں چودہ کا مفرد پانچ ہے چاروں رے پانچ جب آپ پڑھیں گے تو پانچویں دن یہ اسم اپنا جلال اجلال دکھائے گا پانچویں دن اجلال ہو جائے گا یہ باتیں ممبر پر پڑھی نہیں جاتی ہیں لیکن آپ گرمی میں بیٹھیں میں نے کہا میں ایک توفہ دیکھ کر جاؤں کامل میں آئے ہیں بی بیاں پڑھیں نماز جب ان سے مہینے میں چھڑ جاتی ہے اُن دن بریک کرے اُن دنوں کے بعد پڑھیں آپ پڑھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد چودہ سو مرتبہ پڑھیں بارہ منٹ لگیں گے کتنے منٹ لگیں گے چودہ سو مرتبہ کیسے پڑھیں گے بڑھ پڑھئے یا وہاں ہے کے اوپر تشدید ہے تشدید الٹا ایم عربی میں جس پہ تشدید ہو وہ حرف تشدید والا حرف مشدد کہلاتا ہے اور اس حرف کو دوہرہ پڑھا جاتا ہے جیسے انگلیش میں پڑھتے ہیں آف او ڈبل ایف آف او ڈبل ایف آف اسی طرح ہے وحاب وحاب نہیں وحاب تمہیں سمجھے جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین نہیں رب العالمین چھیک ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں ایہ کا نابدو و ایہ یہ خطرناک ہے قرآن میں یہ جگہ بہت خطرناک ہے اگر آپ نے ایہ کا نابدو پڑھ دیا تو معنی خطرناک ہو جائیں گے گناہ ہو جائے گا اس جگہ پر ایہ کا نابدو نہیں ہے ایہ کا نابدو یہ کے اوپر تشدید ہے گبرائے تو نہیں بیٹھیں کیسے پڑھیں گے ایہ کا نابدو ٹھیک ہے تشدید کے ساتھ میں ایہ کا نہیں ایہ کا نابدو وحاب نہیں وحاب ٹھیک ہے میں نے کہا محنت بھی کریں اور تھوڑی سی غلطی سے کام بھی نہ بنیں آپ سوچیں کہ کام تو کر رہے ہیں ہو کیوں نہیں رہا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں پریشان تو نہیں بیٹھیں اس کو آپ چودہ سو مرتبہ بعد نمازِ مغربین اپنا معمول بنا لیں اور اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو چالیس دن میں سوہ لاکھ بار پڑھیں چالیس دن میں سوہ لاکھ بار کتنا ہوگا روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں مارکیٹ میں دربار بھی پاک دامنا جائیں یا ادھر بھاٹی وغیرہ جائیں ہزار دانے کی تسبیح مل جاتی ہے دو ہزار کی بھی تیس دانے سو ڈیڑھ سو دو سو روپے میں تسبیح مل جائیں شوق کریں لے آئیں تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں گے چالیس دن میں سوہ لاکھ ہو جائے گا ٹائم لگے گا پینتالیس منٹ چوبیس گھنٹے بھی تو گزری جاتے ہیں نا کسی سے نوکری کرنے میں مانگنے میں آنے جانے میں بھی ٹائم گزرتا ہے مسلح پر بیٹھ کر دیکھیں جس نے یہ عمل کر لیا حضور علی چاروں طرف سے لوہے کی دیوار ختم ہو جائے اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہو توجہ ہے میرے مہترم سامنے اور یاد رکھیے گا جہاں آپ بیٹھ جائیں مسلح پر بس وہی آپ کے لئے سونا ہے باقی مٹی ہے اس کو ابھی خمردر اقرب ہے آٹھ سے نہیں پندرہ کو مولا کی شہادت کا دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سولہ سے شروع کریں جب نیک دن ہو جائے اللہ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شدید گرمی ہے کمال کر دیا آپ نے اس گرمی میں بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں بی بیاں بھی بیٹھی ہیں لیکن اس شدید گرمی میں بانیان نے آپ کے لئے تھنڈے پانی کا انتظام کیا جب پیاس لگتی ہے بچے جا کر پانی پی لیتے ہیں تھنڈا پانی موجود ہے آپ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی احساس ہے کہ گرمی میں ہیں اضادارو جھر چلتے ہیں ایک دو لمحے کے لئے کربلا کے میدان میں اضادارو وہاں حسین کے بچے پیاسے ہیں وہاں حسین کی اطرت پیاسی ہے وہاں نبی کی بیٹیاں پیاسی ہیں اضادارو اتنی پیاس ہے کہ حسین پر پیاس ضرور ہے مگر حسین مرنے سے پہلے نہ جانے کتنی بار مرا ہے سکینہ کی پیاس دے اضادارو نہ جانے کتنی بار حسین مرنے سے پہلے مرا ہے اسمر کی پیاس پیاس کا عالم سنتے ہیں بس ایک جملہ سنیے اور عزت ماں پڑھنے والے آئے میں ان کو ممبر دوں بس ایک جملہ تبرکن پڑھنے لگ جانتے ہیں پیاس کا عالم کیا ہے اضادارو علامہ کبن صاحب ہندوستان ریڈیو سے شام غریبہ کی مجلس پڑھتے تھے بس آخری جملہ مجلس پڑھتے تھے ریڈیو سے پرانی زمان ایک ایسا جملہ پڑھا لوگوں نے ٹکرے مارنا شروع کر دی پڑھا کہ جس ٹیم علی اصغر کو لے کر آئے تو علی اصغر کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ خود پیاسیں پیانی چاہیے بچے کا بہانہ تو حسین نے کہا حجت کو تمام کر بیٹا حجت کو تمام کر یعنی بس آخری جملہ سنیے میرا نہیں ہے کبن صاحب خدا ان کے درجات بلند کرے دو سو دھائی سو سال پہلے کا جملہ ہے ریڈیو پاکستان ریڈیو ہندوستان شام غریبہ آل انڈیا ریڈیو کہتے ہیں اصغر سے کہا تو اصغر نے چاہا کہ اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرے اور اپنی پیاس کو واضح کرے لیکن اصغر چاہنے کے باوجود زبان ہونٹوں پر نہ پھیر سکے کچھ دیر کے بعد حسین سمجھے کہ سبب کیا ہے کہتے ہیں پتہ ہے کیا ہے حسین نے دیکھا کہ اصغر کی زبان پیاس سے خوشک ہو کر تالو سے چپا گئی کبن صاحب نے جملہ پڑا حسین نے انگوٹھے سے اصغر کے دہن میں آ زبان کو تالو سے دکھا عراواتی ہے قومِ عشقیاء یہ میرا پرچاب اللہ اللہ